بسم اللہ الرحمن الرحیم کیلئے سب سے پہلے ہم نے سپنچ کیک پنانا ہے سب سے پہلے ہم ایک باؤل لے لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے دو عدد انڈے انڈوں میں اب ہم ایٹ کریں گے ون کپ پاوڈر شوگر اب ہم ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے ہاف کپ اس میں اب میں آئل ایٹ کروں گے آپ چاہے تو اس میں بٹر بھی شامل کر سکتے ہیں ون ٹی سپون اس میں ہم بیکن پاوڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اس میں ہم وینیلہ ایسنس ڈالیں گے آپ چاہے تو اس میں لیمن ایسنس پر ڈال سکتے ہیں فور ٹیبل سپون اس میں میں دودھ کے ایٹ کروں گی سب چیزیں ڈال کے اب میں اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لوں گے ون انڈ ہاف کپ اس میں میں اب میدہ ایٹ کروں گے اور میدہ ڈال کے اس کو میں ہلکے ہاتھ سے فولڈ کر لوں گے جی تو زبردستہ ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ڈالیں گے ویڈاوٹ آون ہم اس کو بیک کریں گے تو ہم اس کو پینتالیس منٹ کے لیے بیک کر لیں گے جی تو پینتالیس منٹ کے بعد زبردستہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو کیک ہے وہ بیک ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیتے ہیں پھر ہم اس کو مالڈ میں سے نکال لیتے ہیں جی تو یہاں پہ کیک جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے دیکھیں جی کتنا زبردست کلر آیا ہے اور کتنا سوفٹ کیک تیار ہوا ہے یہ تو چلیں جی کیک ہمارا اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اب ہم اس کو سلائسز میں کٹیں گے جس طرح سے کیک رس ہوتے ہیں اس طرح سے ہم اس کی سلائسز میں کٹنگ کر لیں گے جی تو کیک کو ہم نے سلائسز میں کٹ لیا ہے جس طرح سے کیک رس ہوتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے توے کو پہلے گرم کر لیا ہے اس کے نیچے بہت ہی لائٹ سی فلیم میں نے آن کر دی ہے اب توے کے اوپر یہ کیک کے جو سلائسز ہے اس طرح سے میں رکھ دوں گے اور اس کو تقریباً میں پانچ سے دس منٹ کے لیے بہت ہی ہلکی فلیم پہ میں اس کو سیکھوں گی پانچ سے دس منٹ ہلکا سا اس کو سیکھنے کے بعد فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے اور ان پیسز کو اب میں پانچ منٹ کے لیے توے پہ ہی رہنے دوں گی یاد رہے فلیم بہت لوگ ہونا چاہیے اگر فلیم لوگ نہیں ہوگا تو یہ جو آپ کے کیک کے سلائسز ہیں یہ جل بھی سکتے ہیں جی تو یہاں پہ اب ہم ان کی سائٹس کو چینج کر دیتے ہیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ جو کیک رس ہیں یہ کتنے کسپی ہو گئے ہیں فلیم کو میں نے آف کر دیا تھا اب میں ان کو پلیٹ میں نکال لیتی ہوں جی تو زبردست سے ہمارے کرسپی سے کیک رس ہو چکے ہیں تیار اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ توے پہ کس طرح آسانی سے تیار ہو سکتے ہیں جی تو زبردست سے ہمارے کیک رس ہو چکے ہیں تیار امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی یہ ریسپی مجھے ضرور بتائیے گا آپ اس کو چائے کے ساتھ انجوائے کریں آپ کو ملتی ہوں بہت زبردست سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ کچن سائٹ میں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی